اور اس سے پہلے چونکہ حضور کی آمد کا جو ٹائم ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے اور صبح صادق کے وقت میں بھی حکمت یہ ہے ویسے تو رات اور دن دونوں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ مولا تیرا محبوب مجھ میں آئے تاکہ شرف مجھے نصیب ہو جائے رات کہتی تھی حبیب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے دن کہتا تھا محبوب مجھ میں آئے تاکہ مجھے شرف نصیب ہو جائے قدرت کے نقیب نے اعلان کیا ہم مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے حبیب ایسے وقت میں آئے گا کہ رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ کفر کی تاریخی ختم ہو گئی ایمان کا اجالہ شروع ہو گیا ایمان کہتے جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت بے لاکھو سلام کتنی خوبصورت گھڑی ہے چوبیز گھنٹے میں جتنا اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے اتنا اچھا کبھی نہیں لگتا گم بیماروں کو بھی سب سے اچھا صبح صادق کے وقت لگتا ہے تندرست کو بھی سب سے اچھا وقت صبح صادق کا لگتا ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر صحت مانائے تو صبح اٹھو اور پیدل چلو صبح کیوں اٹھیں لوگ صبح صادق صبح صادق صبح صادق کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ ملاد مصطفیٰ کا وقت ہے اس وقت تو شفاہ بھی تقسیم ہوتی روزی کے تقسیم ہونے کا وقت جو ہے صبح صادق کا وقت زندگیوں کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت تندرستی کے تقسیم ہونے کا وقت صبح صادق کا وقت اب سمجھ میاں صبح صادق کیا ہے یہ صبح صادق ولادت مصطفیٰ کا وقت ہے تو قدرت بتا رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں صرف بارویں شبکوں خیرات نہیں باٹھتے محبوب جس وقت آیا ہے ہر دن محبوب قیامت کی خیرات باٹھتے جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے جو صبح صادق کو بیدار ہوتا ہے اللہ اکبر وہ بیمار نہیں پڑتا جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں ہوتی جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے وہ تندرست رہتا ہے جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ منور رہتا ہے جو صبح صادق کو بیدار رہتا ہے اس کا چہرہ چمکدار رہتا ہے یہ ساری فضیلتیں صبح صادق کی کیوں ہیں بلکہ قرآن تو کہتا ہے والفجر والایالنعشر فجر کی قسم آخر یہ فجر کی قسم کیوں کھائی جائے رہے کیونکہ پیارے تو فجر بھی تشریف لایا تیری آمد ہی فجر بھی ہوئی ہے صبح صادق میں تو فجر کہتے ہیں اللہ